آدھا و نمشکر دوستو ہی جو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہکرام افغانستان سے جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا کو وچلت کر دیا ہے ان تصویروں نے کچھ لوگ جو تالیبان کی جیت کا جشن منہ رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑے سوال ہیں اگر تالیبان افغانستان میں صحیح کر رہا ہے تو پھر یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلنے کے لئے بھاگ کیوں رہے ہیں اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں ایک سے پوری طرح سے بڑا ہوا ہے جس کو جہاں جگہ مل لیا ہے افغانی کو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے جو دوسرے بیس کے نیواسی ہیں وہ وہاں اسپاس ان بیلڈنگوں میں چھپے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی جان بچ سکتی ہے اگر تالیبان نہیں چاہتا کوئی خون خرابہ تو ان لوگوں کی جان جوخم میں کیوں ہے کیوں یہ لوگ دہشت میں ہیں جس طرح کی تصویر ائرپورٹ سے سامنے آئے ہیں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کی طرح نیچے گر رہے ہیں اور ان کی جان جا رہی ہے ابھی تک جو جان کاری سامنے آ رہی ہے اس میں یہ آ جا رہا ہے کہ تقریباً دس کے قریب لوگوں کی جان جا چکی ہے جو لوگ کوشش کر رہے تھے جن جاجوں سے اور لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر یہ جہاز پچھنی دیسوں کے ہیں جن میں وہاں کی سرکاریں اپنے ناغریکوں کو باہر نکالنے کا کام کر رہے ہیں کئی بڑے اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں سب پر بات کرتے ہیں اشب بنیو کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں نئے اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جو راشپاتی اب تک افغانستان کے تھے اب تو نہیں ہے اپنی جنتہ کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور بتا جا رہا کہ کئی سارے سوٹکیس کئی ساری گاڑیوں میں لگ بھگ پیسے بھر کر وہ وہاں سے بھاگے ہیں جس میں سے کچھ پیسے ائرپورٹ پر ہی انہیں چھوڑنے پڑے تھے اس کے علاوہ جیورات وغیرہ بھی وہ لے کر وہاں سے نکلے ہیں جنتہ جائے بھاڑ میں کوئی مر جائے ہیں انہیں شاید اب اس بات کے کوئی فکر نہیں ہے یہ پورا کا پورا کھیل اس طرح سے سامنے اُبر کر آیا ہے لاکھوں لوگوں کی جان ڈاؤں پر لگی ہوئی ہے تو اس میں کئی سارے بڑے اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو سارے اپ ڈیٹس دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا اپ ڈیٹس سامنے آیا ہے بیلجیم چار ویمانوں کو وہاں اور بھیج رہا ہے جس سے وہ وہاں کے کچھ لوگوں کو نکال سکے جو لوگ اچھے ہیں جن میں کئی سارے وکیل ہیں ڈاکٹرز ہیں جن کی جان فلال داؤں پر لگی ہوئی ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ تالیبان کے چلتے شاید وہ اب اس طرح سے زندگی نہیں جی پائیں گے تو بیلجیم چار ویمان بھیج رہا ہے جس سے وہاں سے کچھ اور لوگوں کو نکالا جائے گا اٹلی کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے کہ اٹلی کے تقریباً ستر لوگ واپس پہنچ چکے اس میں ان کے راجنہ ہی بھی تھے اور سب آوروم پہنچ چکے ہیں ہمارے دیش بھارت کے جو کچھ ناغرک وہاں پر ہیں ہندو سمودائے کے اور خاص کا سیخ سمودائے کے وہ وہاں پر ایک گردوارے میں تقریباً ستر پریوار وہاں پر شرن لے ہوئے اور ابھی بلکل سرکشت نے بتا جا رہا ہے اور ہمارے دیش کی سرکار نے کہا دیا کہ یہ الفسنگیا کوئی بھی ہو ان کا سواگت ہے وہ یہاں پر دیش میں واپس آ سکتے ہیں تیسی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تزاکستان کی طرف جو افغان سینکوں کا ایک ہوائزاد جا رہا تھا بتا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ گڑ بڑی ہو گئی ہے اور وہ کریچ ہونے سے بال بال بچا ہے اس لئے وہ تزاکستان کے ایک ایرپورٹ پر اسے اتارا گیا ہے جرمنی کی طرف سے ایک بڑا اپڈیٹ ہے کہ وہ تقریباً دس ہزار لوگوں کو وہاں سے نکالے گا اس نے ایک لشٹ بنائی ہے جو مانا عدکار کے کارے کرتا ہے وکیلس ہیں ڈوکٹر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر لوگوں کی زندگی بچانے کے کام کرتے ہیں تو ان دس ہزار لوگوں کو شرن دے گا جرمنی اور جرمنی وہاں سے تقریباً دس ہزار لوگوں کو نکالنے جا رہا ہے ایک بڑا اپڈیٹس تالیبان کے اندر سے یہ ہے کہ شہروں میں جہاں جہاں تالیبان کے لڑاکے ہیں جو ان کے سنگٹن کے لوگ ہیں وہ گلیوں میں جا کر افغانستان کے لوگوں سے جو ان کے پرسنل ہتیار ہیں انہیں اکٹھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ تمہیں ڈڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سارے ہتیار ہمارے پاس جمع کرا دو ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کس چیز کا انہیں خطرہ آیا ہے تالیبانیوں کو ان کے پرسنل ہتیاروں سے اور اس کے بعد ہتیار لینے کے بعد انہیں کس طرح سے دباؤں میں لائے جائے گا یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن فلاد تالیبان کے لڑاکے پہلا کام انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہتیار اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنے پاس جمع کرا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیت چین نے اعلان کیا کہ وہ تالیبان کے ساتھ دوستی نہیں بھائے گا اور اس کے ساتھ دوستی کرے گا اور یاپار کو بڑھا ہوا دے گا یعنی کہ چین نے کھل کر سمرتن کر دیا ہے تالیبان کا دوسری بات پاکستان نے بھی ایک طرح سے اشارہ کیا ہے اس نے کہا کہ تالیبان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اور وہ بھی تالیبان کے ساتھ ہے کل ملاکہ اس پلیٹ فارم تالیبان کے ساتھ چائنہ اور پاکستان کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کچھ بڑے اپ ڈیٹس ہیں جو فلال افغاستان سے سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے حال آپ بدلیں گے بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہو ہیں تب تک آپ ہندوز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں مل رہے ہیں اور کسی نئی خبر کے ساتھ